بسم اللہ الرحمن الرحیم مہمانہ نے گرامی حلقہ کے ذمہ دران سٹی کے ذمہ دران صبائی ذمہ دران اور مسجد کی انتظامیاں سب کا شکریہ دا کرتے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے حاجی رانا محمد افضل صاحب حافظہ اللہ مسجد حاضر کے صدر ان سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں تو سبھی دوستہ باب دل جمعی سے حضرت صاحب کا خطاب انشاءاللہ سنیں گے اس کے بعد کھانے کا بھی آپ احباب کے لئے احتمام کیا گیا ہے مولانا حافظ عمر صدیق صاحب اس مسجد میں پہلے بھی ایک دفعہ تشریف لائے تھے لیکن خطاب نہیں کیا تھا حرام کیا تھا یاد ہے ماشاءاللہ ہم نے ایک مناظرہ رکھا تھا رف الیدین کے حوالے سے دیو بندیوں سے مناظرہ تھا دیو بندیوں سے مناظرہ تھا حضرت صاحب کو جانے کی ضرورت حضرت صاحب کو جانے کی ضرورت حضرت صاحب کو جانے کی الحمدللہ وہاں ضرورت ہی نہیں پڑی ان کے شگرد امار امین صاحب نے اس کو ناکو چنے چبوائے نعرہ تکبیر یا رو پچھلا ملانی بہت جام گئی نعرہ تکبیر صداقت ملک حاکین حدیث مجاہدین ختم نبو شان صحابہ حضرت مولانا حافظ عمر صدیق صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمدو ونستعینو ونوز باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من یعہدین اللہ فلا مزلللہ ومن یعہدین فلا حادیلہ واشدو ان لا الہ الا اللہ وقدرون لا شریک لکھ واشدو ان محمدًا عبده ورسوله اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ونزیر بین ید ایساہ من یعطی اللہ ورسوله فقد فاز فاحتداء ومن یعصی اللہ ورسوله فقد زل وغوا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی هدی محمد وشعل امور محدساتها وکل محدسة بدعا وکل بدعا وکل زلالت فی النار اللہم صلی و سلم علی نبینا محمد و بارک و سلم و سلی علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الوزی ارسل رسوله بالہدہ و دین الحق لِيُزْحِرَهُ وَلَدْدِينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَا الْمُشْرِكُونَ عجوب اور لقائط سے منزع تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لئے اور درود و سلام قیامت کے دن گناہگاروں کے شفی تاجدار ختم نبوت رسول کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر حضرات جماعت کی طرف سے جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ ختم نبوت میں علماء اہل حدیث کی خدمات ہے سب سے پہلے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر ختم نبوت کی عقیدے کی اہمیت کیا ہے اور وہ کون لوگ ہیں جو ختم نبوت کے عقیدے کے رازن اور ڈاکو ہیں مجھ سے قبل نوجوان ابرتے ہوئے خطیم حافظِ قرآن اور حافظِ حدیث حافظ محمد قسیم شیخ پوری حافظہ اللہ تبارک و تعالی بڑی اندگی اور شائستگی کے ساتھ ایسے لوگوں کی نشاندہی فرما رہے تھے جو غیرِ الہدیث لوگ آج کی اس مجلس میں بیٹھے ہیں ان کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارے مخالف جانتے ہیں مسلکِ اہلِ حدیث دلیل و برہان کا نام ہے اللہ کے قرآن کا نام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہے بزاری جملے گالیاں اور بھبتیاں کسنے کی ہمیں چندہ ضرورت نہیں اور نائی اس مقدس عنوان کے زمن میں میں اغیار پر کیچڑ اچھالنے آیا ہوں لیکن یہ بات ضرور کہوں گا اوروں سے کہا تم نے اوروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا نعرہِ تکبیر اللہ ہوتا نعرہِ تکبیر اللہ ہوتا پاہ جینا اب میرے پترہ نعرے نعرے مار دے نعرے پرچہ ہو جاندے ہیں اب میرے کلے دے نہیں ہونا نال تیرے دے بھی ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت قبول فرمائے ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس طرح نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آخری ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی آخری ہے کچھ لوگ ذات کو تو آخری مانتے ہیں پر بات کو آخری نہیں مانتے ہیں دنیا کے اندر واحد جماعت ہے جماعت اہلِ عدیث جو کہتے ہیں کہ آپ کی ذات بھی مکمل ہے اور آپ کی شریعت بھی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دین اللہ نے دین اسلام مکمل کر دی ہے کیا یہ ایسا مکمل ہے کہ بھینس کے لیے آپ کے امام کی فقاحت کی ضرورت ہو کہ بھینس جو ہے وہ آپ کے امام کی فقاحت کے بعد پھر حلال ٹھیلے نہیں بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ایسے روشن دین پر تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ جس کی تاریخ رات بھی روشن دین کی طرح ہے اور یہ دین ایسا کامل اکمل ہے اللہ جس کے بارے میں فرماتے ہیں ما فررتنا فی کتاب من شئی کہ ہم نے اس شریعت میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی اور میرے پتروں کوئی نہیں جگہ دے دیو کوئی بات اب آئیے ختم نبوت کا ہم عقیدہ سمجھتے ہیں جیسے روح کے بغیر جسم کی حیثیت نہیں ایسے ہی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے بغیر ایمان کی حیثیت نہیں روح کے بغیر اندہ بدن نکارہ ہے اور ختم نبوت کے بغیر ایمان بھی نکارہ ہے اس کا معنی کیا ہے اللہ تبارکہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ کے ساتھ پیدا کیا اور زمین پر اتارنے کے بعد ان کو اللہ نے آسمانی شریعت کا پابند کر دیا انسانوں کی رشد و ہدایت جو ہے وہ آسمان سے اترے گی کہاں سے اترے گی کہ پاکستان دے بچ بننی ہے کہاں بنے گی آسمان سے فَيُمَّ يَعْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي حُدَا فَمَنْ تَبِيَ حُدَایَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللہ نے کہا ہے اے میرے نبی آدم علیہ السلام آپ پر آسمان سے اکام اتریں گے آپ نے اس کی بیروی کر لی رشد و ہدایت کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع آ اور چلتا چلتا جو ہے وہ کس پر ختم ہو گیا ہے نبی علیہ السلام پر ختم ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے ختم ہوا ہے پہلے اس بات کو سمجھ لیں پہلا اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے نبیوں سے وَإِذَا خَذَ اللَّهُمْ يِسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ سُمَّ جَاكُمْ رَسُولٍ حضرات اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا کہ تمہیں نبوتیں اور رسالتیں عطا کر دوں کتابوں حکمت سے نواز دوں اور پھر محمد الرسول اللہ آ جائے لَتُؤْمِنُ النَّبِيِ وَلَتَنْسُرُنَّ اور نبیوں کے ہوتے اگر یہ نبی چلا جائے وہ اپنی نبوتہ رسالتہ چلا سکتے نہیں پہلی تو بات یہ اور اگر اس نبی کے ہوتے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے اور نبی آ جائے حدیث ہے فرمائے لَوْقَانَ مُوسَى حَيَّا لَمَا وَسِعُ الْتِبَائِ اگر موسیٰ نبی بھی زندہ ہو کر آ جائے میری تابعہ داری کے بغیر وہ بھی اللہ کی جنت میں جا سکتے نہیں جا سکتے حضرات ختم نبوت یہ ہے کہ اور نبیوں کے ہوتے آپ آ جائے ان کی شریعت منسوخ ہے اور آپ کے ہوتے کوئی اور نبی آ جائے وہ آپ کی تابعہ داری کے بغیر اللہ کی جنت میں جا سکتا نہیں جا سکتا یہ ختم نبوت کا معنی ہے اب آئیے ختم نبوت کا دوسرا معنی ہے قرآن مجید الَّذِينَ يَطْبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبَا الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبَا بھائی کہا لے میں سبحان اللہ والا مولوی نہیں میں تے قرآن تا انہوں سنانا ہے حدیث سنانی ہے تے قرآن دی سی میں تُوڑے موہ دے بچوں سننی جیسے لے بندہ اگلہ قرآن بول کے حدیث بول کے جواب دے رہے گا پھر انہوں سمجھ آئے گی خطیب نو بھی تے تا انہوں بھی منو اسے قال دی سمجھ آئے گی بھائی تا انہوں کالے سمجھ آ رہی ہے تے تا انہوں اس بات دی سمجھ آ رہی ہے کہ جو میں بیان کر رہے ہیں وہ توڑے کھاتے بیچ بیہ رہے ہیں نہیں تے سبحان اللہ دا سلاب ہوندہ دے ہر شائب آ کے لائے جانے اللہ دے سپورتہ دے الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَ الَّذِينَ يَجِدُونَهُ مَتْتُوبًا إِنْدَهُمْ فِي الدَّورَاتِ وَالْإِنجِيلِ حضرات ختمے نبوت قرآن مجید وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُعْزُونَنِي وَكَتْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ حضرات رب کا قرآن وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ يَابَ لِي إِسْرَائِيلِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّعُرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولُ يَاطِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ وَخَتْمِ نَبُوتِ يَهِ اللہ نے جننے بھی نبی کر لینے مصطفادہ ذکر دے کے کر لینے فرما جاؤ جا کے اپنی قوموں کو بتا دو احمد آئے گا محمد آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ختمِ نبوت کا تیسرا معنى ختمِ نبوت کا تیسرا اے حال میں معنى پیداسنا دلائل مہاں دے رہے ہیں جو آیتِ کریمہ میں نے شروع میں پڑھی ہوا الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى ہوا الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَدِينِ الْحَقُ لِيُذْحِرَهُمْ وَلَدْدِينِ كُلِّهِ لِيُذْحِرَهُ وَلَدْدِينِ حضران اللہ نے محمد کریم کو جو دین دے کے بیٹھا ہے فرمائے لیو زہرہو الگ دین کل ہی سارے دینوں پہ غالب آنے والا ہے پتا چلے آپ مصطفیٰ تو بعد کوئی دین ہے ہن گلان دو نے جے غلبہ ہوئے تے بعد وچ دین کوئی نہیں تے جے بعد وچ کوئی دین کوئی نبی ہے وہے تے پھر غلبہ کوئی نہیں پھر غلبہ کوئی نہیں تے اللہ نے کہا لیو زہرہو الگ دین کل ہی سارے دینوں دے اگر کسے دین دا غلب ہے تے دین اسلام دا غلب ہے انت دین انداللہ الاسلام سارے کتابیں دے اگر غلب ہے تے کس کتاب دا غلب ہے ماشاءاللہ تے سارے نبیان دے تے جس نبی دا غلب ہے وہ کونے محمد الرسول اللہ سلاللہ تے سارے دین دے تے جس دین دا غلب ہے اس دین دا کی نام دین اسلام انت دین انداللہ علم اسلام اور ایک قرآن وَمَنْ يَبْتَغِی غَيْرَ الْاسْلَامِ دِینَا فَلَيْنْ يُقْبَلَ مِنْهُ اللہ فرمان دے جرہ دین اسلام تو علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا اللہ نے دین قبول کرنا نہیں اب آئیے ختم نبوت کا جو معنی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اب ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس کی اہمیت کیا ہے پہلا تو میں نے معنی بتایا کہ اس کا معنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی مکمل ہے اور آپ کی شریعت بھی مکمل ذات بھی مکمل شریعت بھی مکمل یہ معنی میں نے آپ کو اختصار سے بتا دی اس کی اور بڑی جہتیں ہیں اس کی اور بڑی جہتیں ہیں لیکن وقت کے اختصار کے پیش نظر میں وہ ذکر نہیں کرنا چاہتا مثال کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب دیا قرآن اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں کسی کتاب کو اللہ نے کتابیں مہمان نہیں قرار دیا کہ تمام جو تعلیمات سماویہ ہیں اس کے اندر موجود ہو یعنی انسانی زندگی کی ساری رہنمائی جس کتاب کے اندر موجود ہو اگر یہ صرف یہ خوبی ہے تو صرف قرآن مجید کی خوبی ہے اور کسی کتاب کی خوبی تبارک اللذی نزل الفرقانا اور یہی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے دوسرے مقام پر بیان کی ہے اِنْ هُوَا اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ اس کی ایک اور مثال نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبیوں کے قبلے تھے کسی کا مصد اقصہ اور کسی کا بیت اللہ اب جو مصد اقصہ ہے وہ یونیورسل نہیں ہے عالم گیر نہیں ہے کہ تمام زمانوں تمام قوموں تمام وقتوں تمام علاقوں کے لئے ہو اور جب نبی علیہ السلام کے قبلے کی باری آئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتی ہے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ مُذِيَدٍ نَاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةَ وَهُدًا مِلْعَالَمِينَ اب اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی نبی رسول جو ہے وہ تمام جہانوں تمام زمانوں تمام قوموں تمام وقتوں کے لئے نہیں آیا مثال اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدَرُ سَلَّانُهَنِ الٰى قَوْمِهِ الٰى قَوْمِهِ الٰى قَوْمِهِ اہدھا غور کریا جو ہے وَاِلَى مَدِيَنَا خَاغُمْ شُوایبًا قَالَ يَا قَوْمِعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرٍ وَالَى جِنَّ خَاغُمْ هُودًا وَالَى سَمُودًا خَاغُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَاهٍ غَيْرٍ یہ جنن میں نبی آئے نہیں اپنی اپنی قوم آئے نہیں ورسولا الہبنی اسرائی اب نبی علیہ السلام یعنی آپ کی کتاب کا تذکرہ ہے اللہ نے کہا سب جہانوں کے لئے سب قوموں کے لئے سب بستیوں کے لئے سب وقتوں کے لئے آپ کے قبلے کی باری آئی اللہ نے کہا سب جہانوں کے لئے سب قوموں کے لئے سب بستیوں کے لئے سب علاقوں کے لئے سب وقتوں کے لئے اور اسی طرح جب آپ کی رسالت کی باری آئی تو اعلان کیا ہوا میرے نبی آپ اعلان کر آپ اعلان کر دے اعلان کیے اعلان کیا ہے یزدانی شہیر رحمہ اللہ پنجابی میں پیاری بات کہا کرتے تھے اور چتھوں تک خدا دی خدایے اتھوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ دی اگل موکدی موکدی یہ اور کسی کی خوبی نہیں ہے پورا قرآن آپ پڑھ کے دیکھ لیں اب اس کی اہمیت کیا ہے نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آگئے اس کا نام ہے مسیلمہ کیا نام ہے مسیلمہ یمن دے علاقے درین جس شہر دا سی ادھا نامی یماما بڑا سر سبز و شداب کھاندے پیندے لو مال موشی واوا پیسے بھی چوکھے کپڑے بھی سونے پاندے سن نبی علیہ السلام کے پاس آیا کہنے لگا کہ آپ مجھے اپنے باد اپنا جانشین بنا دے کی بنا دے جانشین میں نے بنا دے تو انہوں پتا ہے بھئی جرہ بندہ نبی علیہ السلام دیکھو ادھا مانگدہ سینا آپ نے چنگا نہیں سی لگتا نراز ہوں دے سن یہ میں حدیث دے نرہ ہوں دے دو بندے نا حضرت ابو موسیٰ علیہ شریع رضی اللہ تارندے پیچھے پہ گئے ہندے نے سانونا نبی پاک دینا الملا اسی کوئی خاص گال کرنی ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے چودری وڑیرے ہیں نمبردار ہیں آپ سے ایک الگ میں بات کرنا چاہتے ہیں اللہ کی نبی نے فرمایا اچھا لے آ لے گئے انہوں نے کہا جیسے اپنے ہی قوم کے لیڈران قائدانہ صلی اللہ اہتہ ساڑی جب بڑیانے سانونا تو اسی یمندہ گورنہ بنا دی نبی علیہ السلام نے جب ان کی یہ بات سنی نا فرمایا ہے مجھ سے گورنر ہی مانگتے ہو چلنہ سوئے تو پنجابی زباندے پہ چجیویں ایسی آنے پھر پھٹی کوڑی بھی ایسی دینوں تیار نہیں اچھا وہ چلے گئے نبی علیہ السلام نے غصے کی نظروں کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ علیہ شریح کو دیکھا وہ تھے کم گئے ان کو اس لیے دیکھا بھئی تجھے پتا ہے میرے مزاج کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اُدھے مانگنے ولی کی پہ آندہ ہے منو پتا نہیں وہ بول دے نہیں ولی آندہ ہے یا رسول اللہ منو پتا نہیں یہ تھے آندہ نہیں پتا ہے اور دیکھو کسور کے اندر زینب بچی کے ساتھ جو درندگی ہوئی ہے اللہ ہماری بچیوں کو محفوظ فرمائے اور اللہ اس کو جنت کی چڑیا بنائے ایک بات کھل کر واضح ہو گئی سانو ساڑھے بریلوی پر آندہ ہے سان تو اڑھے چھو ولی کوئی نہیں اسی آنے ولی اہنے پر ساڑھے بچھو ولیاں دی پوجا کوئی نہیں ولیاں دی پوجا کوئی نہیں اللہ انہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یعذنون اللہ انہ آمنوں وکانوں یتقون ایمان میں ہوگی تے پہلے تقوی تے نا ہی مانو ویتنا تقوی سی رابدہ ولی مان دے بی بی انو جب ہی پان ولی مان لانگے شرابہ پین ولی مان لانگے بچے چکن ولی مان لانگے ہمیں ایسوں کو علیاء ماننے کے لئے تیار نئی ہے پڑھاؤ اب بلے لی دوستو ہمیں تجھ سے محبت ہے کیوں محبت ہے آپ ہمارے پیچھے خطبہ سنتے ہیں درس بھی سنتے ہیں تقریریں بھی سنتے ہیں ہماری مسجدوں میں مالی تعاون بھی کرتے ہیں ہمیں بیٹیوں کے رشتے بھی دیتے ہیں اللہ نے آپ کے اندر بڑی خیر رکھی ہے اس لئے ہمیں محبت ہے کہ تیرا مولوی جو ہے وہ شوب دبازی کے نام پر تیرے دین کو ایمان کو مال کو عزت کو حیاء کو لوٹ رہا ہے اور کس نام پر کہ بابا جی نے اس سارے ہی پتہ لانگی ہے میں نے کہا جاؤ پاکستان پوری دنیا میں سے کوئی ولی لے آؤ کہ جو زینب کا قاتل بتا دی کیوں وہی ساڑا مطالبہ درست تہار ہے کہ نہیں میں نے کہا جاؤ پوری دنیا میں سے اپنا کوئی ولی لے آؤ کوئی لوٹا گمانے والا کوئی فعل نکالنے والا جو بتا دے یہ قاتل ہے اور قاتل جو ہے وہ کس نے پکڑا ہے ڈی اے نے ٹیسٹ نے ایک لی باوٹری نے قاتل پکڑا ہے اب نتیجہ کیا نکلے یہاں تم مان لو کہ بریلویو تمہارے اندر ولی کوئی نہیں تہے جے ولی ہے انہوں تے پھر مان لو کہ ولی عالم الغیب ہے نہیں زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا کون ہے اللہ ہے زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو اللہ جاننے والا ہے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو ابو موسیٰ علیہ شریف کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا تھا میں نو نہیں سی پتا کہ نہ ہودے مانگنے یہ پتا ہوں تھا تو میں جناحب دیکھو لو قدیوی لیکن ہی سی ہونا فرمایا اچھا مانگنے تو وہ آئے تھے نا چل ابو موسیٰ میں نے تجھے یمن کا گورنہ بنا دی ہے یا رسول اللہ میں مارا میں نڑا بندہ یمن دی گورنہ کی وے کرنگا فرمایا جڑا بغیر مانگیاں ہودا دیتا رہندہ رابو دی پھر مدد کرتے ہیں رابو دی مدد کر آج کر پائی بڑیاں جماعتاں پیاں نکل دیاں کو جمعیت این غینے اطوئے زوئے این غین بوجھ گئے لالتے بڑیاں نکل دیاں پھر دیاں جن نہ او دیاں تو تھانے دے بار بیٹھے کتے بھی نہ نا یرک دے پتہ نہیں مولویوں نے کدی حفظ چڑھ گئی کہ ساڑھائے نہ ہو دیاں بغیر گزارہ نہیں ہے اللہ واسطے سمجھو اصل جڑی ذمہ داری ہے او ذمہ داری ہے بلغو انی ولو آیا اور اصل ذمہ داری وَمَنَّا سَنُ قَوْلًا مِن مَنْ مَنْ دَائِلَ اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سب تو بہترین چیز کیے کہ انسان اپنا کردار لوگات سامنے بتا اور دعوت دے پیش کرے اور توڑی زندگی توڑی قول عمل تو رویت تو اخلاق تو اقدار تو متاثر ہو کہ کوئی بندہ دیندار ہو جائے اور توڑی مسلک کو اختیار کر لے اینی داڑی وے کے نمازہ وے کے نیڑے ہوئے حاجی دی پھٹی تے الحائدہ بھوڑ لگ گئے تے لوٹ کے کھا جاؤ تے پھر وہاں کھتے مجبور ہو جائے حاجی بھی کیتی جان دے ہو تے لووی بھی تھی جان دے ہو این جنی سواہت اور نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے انہیں کی آنکھیں انہیں کھائی منو نہ اپنے بات جانشین بنا لو حدیث کے اندر ہے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں خجور کی شاخ تھی فرمائیں میرے بعد میری جان شینی مانگتا ہے سن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے خجور کی یہ ٹینی دینے کے لیے بھی تیار نہیں اچھا وہ تھی رہا کئی دن انہیں وکھیا کی اللہ اکبر ایسا ڈیڑے بریلی بھی پر آنے نا مولوی انہیں دیں وہ پلاکیاں دیں جنم بابی اے نبی نو اپنے نال دیں مان دیں اعوذ باللہ من الشیطان ساڑھا قیدہ کی یہ سول لو نبی علیہ السلام نو اے بشر وچو سید البشر نے نو اے بشر وچو سید البشر نے اور کوئی اہلِ حدیث نبی علیہ السلام دیں نور انہیں انکار نہیں کردہ اسی انکار کردہ کرنے ہاں اسی نبی پاہ نے نور من نور اللہ من دیں نہیں کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ وچو پیدا نہیں ہوئی کوئی چیز ہے اللہ دیں وچو نہیں پیدا انہوں جو نے مسیلمہ سی نبی علیہ السلام دیکھ اور لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نڑا پسینہ ہیں ام سلیم بھیان کرتی ہیں میرے گھر میں اللہ کے نبی سوئے اور ماتھے پر پسینے کے کترات میں نے پسینے کے کترات شیشی میں محفوظ کر لیے فرماتی اللہ کی قسم ہے نبی کے پسینے کی خوشبوں جو ہے کسطوری کی خوشبوں سے بھی بڑھ کر تھی صحابہ کرام آپ کے بال نیچے انہیں گرنے دیتے تھے کئی اور واسک فی قرائشانو جا کے میں شاہد شاہی دربانانو ڈٹھا وضوکت ریڈک گنت پچ پچ کے پکڑن میں پیارنا المالد رخصارانو ڈٹھا اس نے جب دیکھا اس کا تو بساک مبارک صحابہ اپنے وجود پر مل لیتے ہیں اس کے جو بال مبارک ہے وہ سنبھال لیتے ہیں وضوکت تترات زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں اس نے کیا کہا اور میں نے دنیا کے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے پر جو شان اللہ نے نبی کو عطا کیا ہے دنیا کے کسی بادشاہ کو عطا نہیں ایسا دینا کہیں مولوی پر آ وہ پر آ کیا ہے میں نے مولوی نہ سمجھی میں نے مولوی نہ کی میں اچھا تیم فیرونہ کی ہو حالا ایڈا بہترین لفظیں اِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاكُمْ وَجِبْرِيلِ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِي وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ زَهِيرًا اللہ مولا ہے وَعْتِ يَا نِسْبَتِ دِلْمُ سِغِجْ پَرْدُو جَهِلُو اللہ مولا سی مولوی رسول اللہ مولا سی مولوی سعبہ مولا سی مولوی فرشتہ مولا سی مولوی واہ اور یا نسبت کی ہے کئی بندیں مولوی دی بھی کوئی عیجت ہے مولوی دی بھی کوئی عیجت ہے یہ ایسی فضول باتیں مارتے ہیں اور فیصلہ باد کا نا رانہ سنہا جان دے ہو کہ نہیں جان دے یہ کہ انجن ہو دی مچھا انجن ہے جب میں باؤ کرنی ہوں دی بندہ لتاں تو پھڑ کے پام فرشتے مان جا پھر لگے انہوں ایمان در نلدہ سو جلو کوئی بچا کے ہدا بھی مار ہو جائے کدھی کس نے آبت شیئر علی خان کو کھڑیا ہوئے لو جی آبت مار دے میرے بچے نو پھوک رانے سنانو آکھا ہوئے میرے پتر نو دامکار دے مسجد کے اندر نا فجر کی نماز میں جب پڑھاتا ہوں یا درس دیتا ہوں تو کئی جو نمازی ہیں دوست ہیں وہ دام کروالیتے ہیں سب دام کر دے میں دام کر کے نا پھوک مارن دی بجائے لواب لاکھے نا انگلی تھے پورے تھے شہادت دی انگلی تھے تو میں پانی چلا دیں ہماری مسجد کے قریب ہی ہسپیٹل ہے وہاں پہ ڈاکٹر نعیم صاحب ہے ایم بی بی ایس امریکہ سے پڑھے وہ ایک دن میں وہاں نے مولوی صاحب جراسیم پاپا دے یولوکا چنگا تو ہاں کام شروع گیت ہے سویرے سویری اونی تھوک لالا جراسیم لالا دے یا اندر پر رکھا اچھا وہ مسجد قریب ہونے کی وجہ سے صبح صبح خاری صاحب نے تلاوت کرنی اس کے گھر میں آواز جانی اس کے دل میں نماز کی رغبت پیدا ہوئی اس نے فجر میں آ جانا میں نے اسے کہا ڈکٹ صاحب ایسے نہیں کہتے یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے اتیان کر رہے اور میرے پترہ بیجا بیجا شاہ باش حضرت جی اس سرکار ہی در میرے الوے کھو اینج اور میرے پترہ ہی دن مشری مسئلہ دا سا جے وال لکھ رہے نا وڈے پھر اتے پانیوں پگڑی تاکہ وال اینجن نہ ہونتے نہ اینجن کرنا پھوے مسئلہ ہے پھر وال بننے نے جو میں نبی علیہ السلام گوند لاکہ والا نو جھوڑ چھڑتے سا وہاں جی حضرت جی تو اڑکی گواچ گیا میرے الوے کرما لیا انہ ہزاران پیجا لاکہ جلسہ کرایا تو تھلے بے کیوں نے ہمیں تھا مار چڑنا ہے جو انتوں ہیں اقراب کی اللہ کی شہر میں نے کہا ڈاٹھے صاحب ایسے نہیں کہتے یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے اچھا وہ خاموش ہو گیا وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سنت ہے اگر مجھے پتا ہوتا تو میں بات نہ کرتا ہوں بساوقات انسان لاعلمی سے مو سے کوئی بڑی بات نکال دیتا ہے اللہ کی شان دیکھے چند دن گزرے فجر دے ٹیمنا ڈاکٹر صاحب بھی بوتلات بجھ پڑی آج نے آپ سب دامکار دیا دے میں مہد جناسی ملے کرنے آج نے دو وفتے ہو گئے سیر دی دردی نہیں ختم پی ہوندی یہ ساری دعائیوں مرت لیں یہاں نے اللہ کی قسم رو کے گھر میں بیٹھاؤ سنت کے مطابق دم کیا جب اس نے پانی پیا سردرد ختم ہو گئی آنا جی اللہ نے اسلام دیکھ قدر میرے دلوچ ایسی پائی آئی تو بعد میں داڑی بھی معاف کر دیتی ہے اسلام سچا ہی ہے آلم دین کی بڑی عزت ہے ہون لوگ کی بھوکا مارد نے دنیا غصہ کر دی ہٹ پیشا ہو اور آلم دین اس کے جوٹے کو بھی لوگ متبرک سمجھتے ہیں یہ کس کی وجہ سے عزت ہے یہ شریعت کی وجہ سے قرآن کی وجہ سے سنت کی وجہ سے حضرات اب جب اس نے نبی علیہ السلام یہ تو ایک عام آدمی کی شان ہے ایک عام مسلمان کی مولوی کی شان ہے اور نبی علیہ السلام کی شان اللہ اکبر بد دماغی کا اسے دورہ پڑا بد دماغی کا دورہ اب بعض مولویوں نے مشہور ہوندہ بڑا چاہ ہوندہ ہے بڑی معذرت نہ جو میں کہیں انہیں سپیکرے رہی ہیں اندھا دل کرتا سپیکر جو بول دے رہی ہے بول دے رہی ہے بول دے رہی ہے ہاں یہ مرض ہے نفسیاتی ہے مراز نے سپیکرے رہی ہیں انہوں انہوں نے واس نہیں چالتا بنا سپیکر ہموچ پا لائے اسے طرح ہی کہیں اندھا اے شوق اندھا ہے بھائی میں مشہور ہو جاؤ پھر انہوں نے راز بھی اندھا ہے میرا نا چھوٹا لکھیا ہے فلاندھا ناوہ ڈالی ہے میرا نا نہیں لکھیا اچھا نا جو ڈالے دیتا ہے لکب نہیں لکھیں مری جاؤں خص کم جاؤں پاک دنیا ہی صاف ہو جائے یہ مرض ہے مرض حالانکہ ہمارا جو درجہ انتم شہداء اللہ فی الارض یہ اصل مومن بندے کا تعرف ہے انتم شہداء اللہ فی الارض بد دماغی کا اسے دورہ پڑا بد دماغی کا بد دماغی کا دورہ پڑا اور اپنے علاقے میں جا کر اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں بھی نبی رسول ہوں اللہ کے نبی زندہ آپ کی زندگی میں یمن یمامم کے اندر جا کر اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی رسول ہوں اب پہلی یہ دلیری دوسرا اس نے کام کیا کیا کہ نبی علیہ السلام کی طرف اپنا ایلچی بیجا وہ ایلچی جو ہے نا جیسے ہم سفیر کہتے ہیں پیغام رسانی وہ پیغام لانے والا جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں مسلمہ کا سفیر ایلچی نمائندہ ہو اور ہم گوائی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں یہ لفظ ہے حدیث کے آپ گوائی دیں کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے بس یہ جملہ جب اس کی زبان سے جدا ہوا صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے قسم ہے اللہ کے نبی کو تئیسہ اللہ دور نبوت میں ہم نے اتنا غصے میں نہیں دیکھا دونوں رخصار اتنے سرخ کہ جیسے رخصاروں پر انار نہ چھوڑے گئے ہیں سرخ انار یہ حدیث کے الفاظ ہیں فرماتے اللہ کے نبی نے اپنی تلوار فضا میں لہرائی اور کہا اگر دنیا کا دستور نہ ہوتا کہ ایلچی کو کچھ نہ کہا جائے میں محمد الرسول اللہ اپنے ہاتھ کے ساتھ تیری گردن تیرے تن سے جدا کر کے رکھ دیتا اور کیا فرمائے آمنہ کے لال کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے اور نہ کسی کو نبوت اور رسالت ملے سکتی حضرت عیسیٰ آئیں گے حضرت عیسیٰ ادان ہو جائے گی دمشق جامع مسجد کا مرہار آواز دیں گے وہ میں نتلے لالوں آواز دیں گے اور آباز کب دیں گے جب امام مہدی مسلح پر کھڑے ہو چکے ہو گے اس کیلوی لگائی جائے گی ان کو نیچے اتارا جائے گا اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے اللہ کی نشانی ہے اللہ کا کلمہ ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمُ النِّسَاتِ فَلَا تَمْتَرُمْنَ بِهَا اللہ نے قرآن مجید میں ان کو علم النِّسَا قرار دیا ہے اور ان کو اور ان کی والدہ کو نشانی قرار دیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نیچے آئیں گے امام مہدی محمد ابن عبداللہ مسلح چھوڑ دیں گے کیا چھوڑ دیں گے مسلح چھوڑ دیں گے کہیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نماز پڑھائیں کیا جواب دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اس رسول کا امتی بن کر آیا ہوں میں نبی رسول بن کر آیا نہیں آیا میں تو امتی بن کر آیا اور نماز امام مہدی پڑھائیں گے اور ان کی اقتدام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے یہ امت مسلمہ کے خصائص میں سے عزتوں میں سے عزت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہے اب حضرات یہ عقیدہ ختم نبوت اس کا معنی اور اس کی اہمیت اب آجائیے برے صغیر پاک و ہند میں نے ایک بندہ کہلنا کہا جی اللہ تعالیٰ نے وَإِمْ مِنْ كَرْيَا إِلَّا خَلَا فِيهَا نَزِيرِ تو انڈیا پاکستان جی کو نبی رسول کے انہی آیا میں کہا بھئی اے تھوڑے لوگ منن دے بھیچے لمیہ پیڑا دے اے تھے کہ چوٹا آیا تے مننہ لے کروڑا ہو گئے یا اللہ خیر اے ٹرین کے لیے کڑا کتب تو رہی ہوں دے اچھا چلو جی بچہ سا ہو رہا ہے اب برے سغیر پاک و ہند کے اندر ایک شخص جو اٹھارہ سو چالیس کے اندر پیدا ہوا جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی قوم اور ذات جو ہے وہ مغل خاندان بڑی بازرت کے ساتھ احمد اکو بندہ آکھے مولوی صاحب سالوں پہ مسئلہ لان دے رہے مغل مرزا اور بیگ اس آدمی نے پہلے شہرت آصل کی پہلے کیا آصل کی شہرت مشہوری مشہوری آصل کرنا دنیا دہا اس سب تو وڑا نفسیاتی مسئلہ جائے یہ بھی گل یاد رکھو کہ یہاں بندے ہیں ہنو ورلڈ ریکارڈ کیم کرندہ شوکند ہے تو ایسے شوکدے بچی اپنی جان گواہ چھڑتے یعنی مشہور ہونے کے اندر عزت بھی جاتی ہے مال بھی جاتا ہے اور مشہور ہونا ایک ایسا فتنہ ہے اس کے اندر جان بھی جاتی ہے جان بھی جاتی ہے اب اس نے کیا کیا کہ پہلے کہا کہ میں اسلام کے دفاع پر ایک کتاب لکھوں گا جس کا نام براہین عام دیا ہے وہ پچاس جلدوں پر مشتمل ہوگی چونکہ لکھنے والے کی مالی حیثیت نہیں ہے لہذا جو لوگ اسلام پسند ہے اور کافروں کی گستاقیوں سے پریشان ہے وہ میرے ساتھ مالی تعاون کریں برے سغیر پاک و ہند کے طول و عز اخبارات کے اندر اشتہارات بہت مال اس نے جمع کیا بڑا مال جمع کی تا اب بائیس سالوں کے اندر اس ظالم آدمی نے پانچ جلدیں لکھی کتنی پانچ اور اتنے اتنے موٹے حروف صفحات پر لکھے ہیں جیسے بچہ تختی پر بڑے حروف لکھتا ہے ایسے اس نے کاتب سے بڑے بڑے حروف اور اس میں دلائل اور براہین نہیں بلکہ بڑے بلندوں بانگ دعوے میں یوں کر دوں گا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا پھر کیا کیا ساتھی جماعت بنائی جماعت کہ جی تین سو تیرہ بندے جو ہے نا میں نے صحابِ بدر کی طرح مخلصین جو دن رات اپنے مال جان عزت کے ساتھ میرا دفاع کریں میرے ساتھ رہیں کہ جب میں نے ان لوگوں کی خلاف لکھنا ہے تو بڑی تحریک کھڑی ہو جائے گی تو یہ لوگ میں نے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جماعت بھی بنا لی اب جماعت بنانے کے بعد سب سے پہلے اس نے دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں سب سے پہلا کیا دعویٰ کیا میں مجدد ہوں کہ میں نے دین کی تجدید کرنی ہے دین کو اثر نو زندہ کروں گا اس نے کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ جس کے ساتھ وہ یہ دعویٰ دعویٰ تجدید اس کی سچائی کو ظاہر کر سکے دیکھیں مثال میں اس کی دیتا ہوں امام البانی رحمہ اللہ نے فنِ اسماء و رجال کی تجدید کی ہے اور یہ تاریخ پوری دنیا کے اندر اس طرح عبری ہے کہ ہر چھوٹا بڑا شیخ آمی عالم اپنا بگانہ اہلِ عدیث غیر اہلِ عدیث حملی ہنفی شعفی مالکی ہنفی جہوری کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بلواستہ جو بلاواستہ امام البانی رحمہ اللہ سے استفادہ کرنے والا نہ ہو اس کو کہتے ہیں تجدیدی عبر اب اس نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا اسلام کی خدمت کے اندر اچھا اس نے پھر دعویٰ کیا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آ کر اس دور کے پادریوں کا مقابلہ کریں گے میں بھی ان کے رنگ میں مسیلِ مسیح ہوں میں کیا ہوں مسیلِ مسیح یہ دعویٰ اس نے کیا اب جب دیکھا کہ بے وقوف اور مل گئے ہیں بے وقوف اور مل گئے ہیں اور یہ بات یاد رکھئے بعض ایسے افراد ہوتے ہیں جو علماء کی نفرت کے ساتھ کسی کے ساتھ جا ملتے ہیں کہ علماء خلاب جب کسی بندے کی مخالفت کرتے ہیں دین، ایمان، قرآن، سنت، حیاء کی بنیاد پر جیسے جوید غامدی ہے ہم علماء دین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص ملحد بے دین ہے شریعت کے عرف باع سے بھی نام حاقف ہے کئی بندے کی ہیں انہوں نے محلویوں میں کسی سے نمائفی دیتی ہے اور علماء کی مخالفت میں حسن نصار جیسے جوید غامدی جیسے ڈاکٹر آمر لیاکت جیسے جو پھٹیچر ہیں نا ان کی حمایت کرتے ہیں اس دور میں بھی جو انگریزوں سے متاثر مسلمان تھے نا انگریزوں سے متاثر مسلمان ان کی جدت سے ان کی ٹکنالوجی سے ان کی ڈگریوں سے ان کی انگلیس سے ان کی اجادات سے ایسے زیادہ تر لوگ جو ہیں کہ جن کی دینی تعلیم ایمان اور اسلام کے اسباق اور دروز واقفیت نئی تھی روشن خیال مسلمان تھے وہ زیادہ تر مرزا غلام احمد خادیانی کی تحریک کا حصہ بن گئے اچھا اس نے پھر دعویٰ کیا کیا پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں عوض باللہ ابن مریم ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ وہ کام کیا جو خاوت بیوی کے ساتھ کرتا ہے نا عوض باللہ اور میں وچو میں ہویا میں ولد میں دس ماہ کے بعد میں عیسیٰ ابن مریم بن گیا کشتی نو کے اندر اس نے یہ بات لکھی حضرات جب اس نے دعویٰ کیا جنوری اٹھارہ سوئی قردے میں کہ میں مسئلہ مسیح ہوں تب تک یہ بات لکھ لو یہ طریقی امامت ہے اگر عمر صدیق کی کی ہوئی بات غلط ہو رب زلجلال کی قسم ہے میں ممبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں خواجہ غلام فرید بریلوی انہوں نے بھی اس کی تعریف کی علامہ دیوبان جو ہے انہوں نے بھی اس کی تعریف کی بلکہ المحنت المفنت میں لکھا ہے کہ جب تک اس نے ربوت کا دعویٰ نہیں کیا ہمارے علامہ اس کی تعویلیں ہی کرتے رہے انیس سو ایک میں اس نے ربوت کا دعویٰ کیا ہے اور انیس سو ایک سے پہلے کب جنوری اٹھارہ سوئی قردے دس سال پہلے میاں نظیر حسین مہتز دیل بھی رحمت اللہ علیہ اپنا رسالہ اشاعت السنہ اس کو چھپوانے کے لیے پریس میں گئے تو وہاں پتا چلا کہ مرزا غلام عمد قادیانی کی کتاب چھپنے کے لیے آئی ہوئی ہے ابھی چھپی بھی نہیں انہوں نے وہاں پر بیٹھے ہوئے پریس کے مالک سے کہا کہ میں اس کو پڑھ سکتا ہوں اس نے کہا پڑھ لیں کتاب کو پڑھا اور کتاب پڑھنے کے بعد سوال لکھے مرزا غلام عمد قادیانی کو کہ میں نے تیری کتاب پڑھی ہے فلاں پریس کے اندر پڑھی ہے اس کے اندر یہ یہ باتیں اور یہ تُو نے دعویٰ کیا ہے کہا یہ باتیں سچ ہیں اور اس نے لکھا جی ہاں سچ ہے اب یہ تاریر لے کر مولانا محمد حسین بطالوی رحمت اللہ علیہ شیخ القل میاں نظیر حسین محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے سعودی عرب کا موجودہ بادشاہ جو شاہ سلمان ہے اس کا والد جو بادشاہ وقت تھا شاہ عبدالعزیز میاں نظیر حسین محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کا شاگرد ہے اس نے حدیث میں سند اجالت میاں نظیر حسین محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی ہے اور جب میاں صاحب زندہ تھے حرم مکی اور حرم مدری کے ایمام میاں نظیر حسین محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اور اٹھائیے آپ کے فیصل آباد اردو بزار سے کتاب عام دستیاب اشارت فریدی خواجہ غلام فرید کی کتاب ہے خواجہ غلام فرید ان کی کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کسی نے سوال کیا کہ وہاں بھی مولوی نظیر حسین محدث دیلوی کے بارے میں خواجہ صاحب آپ کا کیا خیال ہے تو خواجہ صاحب نے کیا کہا اس دور میں اگر کسی نے صحابیہ وقت دیکھنا ہے تو نظیر حسین محدث دیلوی کو دیکھ لیں اور دوسری بات دوسری بات خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ علم حدیث میں علم حدیث میں اس وقت پوری دنیا میں میاں نظیر حسین محدث دیلوی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے اتنا بڑا علام آدمی ان کے پاس لے کر آگئے کہ جو آدمی مسئلے مسیح انہیں کا دعویٰ کرتا ہے اور موجزات کا انکار کرتا ہے حضرت عیسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا انکار کرتا ہے کہ دوبارہ وہ دنیا میں نہیں آئیں گے دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے تو میاں نظیر حسین محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے استفتاہ مرتب کرنے والے کون ہیں مولانا محمد حسین بچالوی رحمت اللہ علیہ اور سب سے پہلے مرزا غلام محمد قادیانی کی تکفیر اس کو کافر قرار دینے پر جو فتوہ تحریر کیا ہے وہ جناب میاں نظیر حسین محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کا ہے اور یہ بات صرف میں نہیں کہتا بلکہ آئینہ کمالات اسلام مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر پانچ ہے صفحہ نمبر پانچ پر وہ لکھتا ہے اول مکفرین مولوی محمد حسین بچالوی اور میاں نظیر حسین محدث دیلوی اور یہ دونوں آدمی جو ہے یہ مسئلہ کے اہل حدیث کے عظیم سپوت ہے اللہ کی توفیق و رحمت کے ساتھ اب مرزا غلام محمد قادیانی کے ساتھ سب سے پہلا جو شری سب سے پہلا جو شری مبالہ ہے وہ کس نے کی ہے مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ نے مرزا غلام محمد قادیانی کے ساتھ سب سے پہلے شری مبالہ کیا اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے مرزا غلام محمد قادیانی خود لکھتا ہے اس نے جو آخری اشتہار بنا مولوی سناولہ دیا ہے کہ جتنی تکلیفیں مجھے مولوی سناولہ نے دیئے اور کسی نے نہیں دی یعنی قادیانیت کی تردید میں جتنی خدمات اہلِ حدیث فاتح قادیان شیخ علیہ السلام مولانا سناولہ نامرسلی رحمت اللہ علیہ کی ہیں اور کسی کی نہیں ہے اور الفضل ما شہدت بھی العادہ اور یہ وہ فضیلت ہے جس کا اقرار مرزا غلام محمد قادیانی نے خود اپنی زبان کے ساتھ کیا ہے حضرات اسی طرح سن انیس سو تریپن میں جس کو پنجابی میں تروینجا کہتے ہیں جب ختم نبوت کی تاریخ چلی ہے تو مشرقی اور مغربی پاکستان مشرقی اور مغربی پاکستان جو تاریخ ختم نبوت کے جنرل فیکٹری ہونے کا حساس اور پھر اس کے بعد جب یہ تاریخ چلی ہے انیس سو چورتر میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کی جو تاریخ چلی ہے انیس سو چورتر میں سب سے پہلے ان کو کافر قرار دینے دلوانے کا مطالبہ کرنے کا جو احساس ہے کہ ان کو اقلیت قرار دیا جائے یہ احساس کس کو احساس ہے جناب مولانا محمد حریف ندوی رحمت اللہ علیہ یہ بھی اہلہ دی سال میں دین ہے جن کا تعلق آپ کے شہر فیصل آباد کے ساتھ ہے اور اس کے بعد مفتی محمود اور اٹاردی جنرل اور دیگر جتنے علماء تھے شاہ نورانی اور ان کے ساتھی عبدالستاد ستار نیازی وہ اسمبلی کے اندر جو سوالات تھے جن سوالات کی بنیاد پر قادیانیوں کو قافر قرار دیا گیا ہے وہ سوالات کس نے مرتب کیے تھے مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ اور عربی زبان میں سب سے پہلی کتاب جو قادیانیت پر لکھی گئی وہ لکھے والے کون شہید ملت حضرت علامہ احسان علیہ زہیر میرا نعرہ مارتے ہو علامہ صاحب نے نعرہ نہیں مارتے ہیں اللہ اکتر اللہ اکتر اللہ اکتر اللہ اکتر اللہ اکتر رکان ہی تمام جو تک سورہ چاند رہے گا اور حضرات علامہ احسان اللہ زہیر رحمہ اللہ انہوں نے عربی زبان میں کتاب لکھی ہے قادیانیت کے رد پر اور اس کے بعد موجودہ دور میں ڈاکٹر بہاودین حافظہ اللہ نے جو قادیانیت کی تردید میں کام کیا ہے اللہ کی قسم ہے پوری دنیا کے اندر اس کی مثال نہیں ہوتی ہے ساٹھ جلدیں ایک سو بیس جلدوں کا مواد ہیں ساٹھ جلدیں اللہ تعالیٰ کی توفیق و رحمت سے مرتب کر دیئے یہ کون ہے یہ بھی ایک اہل حدیث عالم دین ہے یہ مختصر تذکرہ ہیں میرے عقابرین کا اسلاف کا محسنین امت کا این حدیث علماء قائدین کا دعا ہے اللہ جب تک زندہ رکھے ختم نبوت کے حقیدے پر زندہ رکھے اور موت نصیب فرمائے